اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ الوقرہ آیت نمبر نائنٹی ون ارشاد باری تعالیٰ ہے لفظی ترجمہ ہے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا لَهُمْ اُن سے آمِنُو تم سب ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا قَالُو ان سب نے کہا نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِمَا أَنزِلَ اس پر جو اتارا گیا قَلَيْنَا هَمْ پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ سب انکار کرتے ہیں بِمَا اس کا جو وَرَاهُ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ حَلَاكَ وہی حق ہے مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اس کی جو مَاہُمْ ان کے پاس ہے قُلْ آپ کہہ دیجئے فَلِمَا تو کیوں تَقْتُلُونَ تم سب پتل کرتے رہے ہو اَنْبِيَا اللَّهِ اللَّهِ کے نبیوں کو مِن قَبْلُ اس سے پہلے انکنتم اگر ہوتم مؤمنین سب ایمان لانے والے بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہود کے تاثب کو بے نقاب کیا ہے اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے آمِنُوا بِمَا انزَلَ اللَّهُ کہ اس پر ایمان لاؤو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن تو ان کا جواب یہ ہوتا قَالُوا وہ کہتے نُؤْمِنُوا بِمَا انزِلَ عَلَيْنَا وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا یعنی تورات اور وہ یہ کہتے کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں یعنی یہود تورات کے سوا تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان پر واجب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے کی وجہ بتائی کہ تاثب ہے زد ہے حسد ہے ہردھرمی ہے سرکشی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر ون ففٹی اور ون ففٹی ون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کی اسی زد اور تاثب کو بے نقاب کی اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے پھر فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُسَدِّقَ لِمَا مَا آهُمْ حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے وَهُوَ الْحَقُّ یعنی یہ قرآن حق ہے اپنے احکامات اپنی خبروں میں حق پر مشتمل ہے حق ہی پر نازل کیا گیا اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ کا انکار اور اس حق کا انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے مُسَدِّقَ لِمَا مَا آهُمْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی اور اس کا تقاضہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں یعنی قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری آسمانی کتابوں کا انکار ہے یہود کو جب بھی قرآن کی دعوت دی جاتی تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ہم تو پہلے سے ہی حق پر ہیں یعنی ہمارے پاس تو وہی کا علم موجود ہے ہمارے پاس دورات موجود ہے اور اب مزید ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں ہمیں سب پتہ ہے آج مسلمان بھی قبر اور تاثب کے وجہ سے قرآن کی دعوت کے جواب میں یہی رویہ رکھتے ہیں کہ بغیر قرآن کو سیکھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے پھر فرمایا کہ دیجئے کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے رب العزت نے یہود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اس سے بہت جلتا ہے کہ یہود کا تورات اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ بھی درست نہیں تھا کیونکہ تورات پر ایمان لانے کے باوجود وہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور کیوں قتل کرتے رہے کیونکہ یہود ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے یا جو ان کے خواہش نفس کے خلاف احکامات بتاتے انبیاء علیہ السلام چونکہ ان پر تنقید کرتے تھے انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے رکھتے تھے اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا اگرچہ وہ انہی کی نسل میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں یہود کے ایمان کی قلعی کھولتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے تم اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو خود تم یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تم نے ذکریہ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا تم نے یحیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا اور تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی پلاننگ کیوں کی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا جبکہ سچا ایمان تو ہر طرح کے تاثب سے آزاد کرتا ہے اور اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اور انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلا جائے آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے لفظی ترجمہ ہے والا قد اور البتہ تحقیق جا کم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بل بیجیناتی کھلی نشانیوں کے ساتھ سمت تخستم پھر پکڑ لیا تم نے الاجلا بچڑے کو مم بادہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم سب ظلم کرنے والے ہو با محاورہ ترجمہ ہے اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسع موجزات یعنی وہ روشن نشانیاں عطا فرمائی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کیے تھے جیسے طوفان ٹڈی دل جویں مینڈک خون اسا ید بیزہ سمندر میں راستہ پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور منو سلوہ وغیرہ یعنی یہ موجزات صرف اسا موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور ید بیزہ یعنی سفید چمکتا ہوا ہاتھ ہی نہیں تھے بلکہ بے شمار دوسرے موجزات بھی تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے ان میں سمندر کا پھٹ جانا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور فرعون کا غرق ہو جانا اسی طرح چٹان سے بارہ چشموں کا پھوٹنا اور جنگل میں منو سلوہ کا نازل ہونا یہ تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں شامل ہے اور یہ موجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے اور اپنے رسول ہونے پر نشانی کے طور پر پیش کیے تھے پھر فرمایا ثُمَّت تَخَسْتُمُ الْغِجْلَ مِنْ بَادِهِ پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اور رویے کو ہائلائٹ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چالیس روز کے لیے کوہِ تور پہ گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا اور بچھڑے کی پرستش یعنی کے عبادت چرو کر دی پھر فرمایا وَاَنتُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے اس آیت میں ظلم سے مراد بنی اسرائیل کا شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو ان کے ظلم یعنی شرک کا احساس دلایا ہے تاکہ یہود پر یہ ثابت ہو کہ ان کا صرف تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ درست نہیں ہے اللہ تعالی نے یہود کو یہ احساس دلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واضح موجزات دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ تعالی کی وحدنیات پر ایمان نہیں لائے نبیوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو فوراں پھر سے تم نے بچھرے کی عبادت شروع کر دی اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے یہود کو ان کے ظلم یعنی شرک کا احساس دلا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے سابقہ رویوں کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئیں حضرت جابر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم دو سنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے اور بدترین کام دین میں نئی بات اجاد کرنا ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا لیں اور قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد ون لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ